اسلام علیکم عزیز دوستو رہنمائی روحانیات کے دیکھنے اور تمام سننے والے دوستہ باب کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کا جو ہمارا عمل ہے ہر کام ہر مقصد میں ہر حاضرات میں کامیابی کا ایک بہترین اور آسان عمل ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ہر مقصد کے لئے عمل کرتے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوتی تو آج میں وہی عمل آپ کو آسانی سے پیش کروں گا جس سے آپ جو بھی آپ نے پہلے کبھی کوئی عمل کیا ہوگا تو اس میں آپ کو کامیابی ہو جائے گی لفظ ہے کافہ یا آئین سواد یہ لفظ جو ہے یہ آپ نے پڑھنے ہیں ہر انسان ان الفاظ کو اپنے نام کے عداد کے حساب سے پڑھے گا جیسے ایک مثال ہے میرا نام سفیان ہے تو میرے نام کے عداد دو سو تین بنتے ہیں تو میں اس کو دو سو دس یا دو سو بار پڑھ سکتا ہوں اسی طرح سے یہ عمل کیا جائے گا اس عمل میں آپ کو اول آخر نہ دروش شریف پڑھنا ہے نہ کوئی اور چیز پڑھنی ہے اس عمل میں نہ ہی جلالی اور جمالی پرہیز کی کوئی ضرورت ہے آپ اسے کھلے میدان میں بیٹھ کر چھت پر بیٹھ کر کمرے میں بیٹھ کر بچوں سے دور ہو کر عمل کریں چھت پر بیٹھ کر کریں جہاں مرضی بیٹھ کر کریں بچوں سے دور ہو کر کریں اور کوشش یہ کریں جب آپ عمل کریں تو آپ اپنے کانوں میں روئی لے کر بیٹھ جائیں پھر عمل کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو دھیان ہے جو آپ کی توجہ ہے وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگی اور آپ کو کامیابی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی باقی اس عمل میں ایک اور بعد میں آپ کو بتا دوں اس عمل کو کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بہت ضروری آپ اس کو دھیان میں رکھ کر عمل کیجئے گا آگے پیچھے نہ ہو ٹائم جس دن آپ نے پہلے دن شروع کیا تھا اس ہی دن آخری دن وہ ہی ٹائم ہو آگے پیچھے ٹائم ہوگا تو اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی تو آپ نقصان اٹھائیں گے بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں ٹائم نہیں دے پاتے تو میرے بھائی پہلے تو اس عمل میں یہ خیال کیجئے گا کہ آپ اس کا ٹائم بہت مقرر کر کے عمل کیجئے گا چاہے آندھی آئے توفان آئے اسی وقت پر اسی ٹائم پر عمل کیجئے گا اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عمل کیجئے گا کوشش کریں اگر گھر میں درخت ہے تو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر یہ عمل کریں اگر درخت نہیں ہے تو کوئی ایسی ویران جگہ پر بیٹھ کر عمل کریں جہاں پر آپ کو نہ کوئی جانتا ہو نہ کوئی آپ کے پاس آئے نہ آپ کو کوئی بلائے اس عمل میں بھی لوہ حمزاد بہت ضروری ہے لوہ حمزاد سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کی روحانی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے عمل میں کامیابی ہو جاتی ہے اگر انسان سے کہیں گلتی کتائی بھی ہوئی ہو تو انسان اس گلتی کتائی کو مضبوطی سے کور کر جاتا ہے مطلب اس میں ناکامی نہیں ہوتی عمل میں تو آپ کو کہنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوہ حمزاد اپنے پاس رکھ کر عمل کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو ہر انسان عمل جو بھی کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لئے کرتا ہے تو میرا ہر انسان سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے یہی درخواست ہوتی ہے کہ اپنا جو بھی عمل کریں اس میں آپ کو کامیابی ہو اس کامیابی کی جو کونجی ہے جو چابی ہے وہ آپ سمجھیں پھر آپ عمل کریں باقی اس ویڈیو میں جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے ٹائم وہ بہت ضروری ہے اس میں لہباز جو ہے وہ آپ کوئی سا بھی پہن سکتے ہیں یہ عمل آپ نے رات کے وقت کرنا ہے بارم بجے سے پہلے پہلے یہ آپ عمل کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور بات میں آپ کو یہ بتا دوں جس انسان کے چوٹ وغیرہ لگی ہے ابھی حال ہی میں مطلب تازہ اگر کسی کے چوٹ لگی ہے کسی کا بازو ٹوٹا ہے تو وہ ہرگز یہ عمل نہ کرے کیونکہ یہ عمل تھوڑا سا سخت ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کے جس جگہ پر چوٹ لگی ہے وہاں پر درد ہونے کی وجہ سے آپ اس عمل میں تھوڑا سا کمزوری نظر آئے تو یہ آپ سے عمل ناکام بھی ہو سکتا ہے تو میرا وہی بھائی عمل کرے جو تاندرست ہے اور جو اس عمل کو پورا ٹائم دے سکے پوری محنت کے ساتھ عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے گا انشاءاللہ باقی اس عمل میں آپ کو کامیابی بھی ہنڈرٹ پرسنٹ ہوگی یہ میرا دعویٰ ہے آپ سے جیسے میں کہوں ویسے آپ عمل کریں کامیابی ہونا ہر حال میں ضروری ہوگا آپ کے لئے آپ کامیاب ہوں گے اس عمل میں باقی اگر اس عمل میں آپ کوئی بات سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دیئے گئے نمرات پر رابطہ کر کے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ پوری رہنمائی کی جائے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی عملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے ضرور پوچھئے گا اگر آپ کو کوئی عمل چاہیے تو مجھے کومنٹس کیجئے گا انشاءاللہ وہ عمل آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے گا اور پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا اگر آپ کوئی لو کوئی علوہ کوئی چیز چاندی کے اوپر اپنے نام سے کوئی ستاروں کے حساب سے کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں تو بھی میں بنا کر دیتا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بنا کر دوں گا اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ اپنا ہر سارا خیار رکھئے گا دعا میں ضرور یاد رکھئے گا خدا حافظ فی امان